موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل نے مدخلہ صدکیوں و اخرج نے مخرجہ صدکیوں و جعلی ملد ان کا سلطان النصیرہ صدق اللہ علیہ وسلم جی اسلام علیکم کیا حال ہے میرے یوٹیوب فیملی خیر وافیت سے ہیں طبیعت سے ہے ٹھیک ہے اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھے جی نیو آنے والے ویورز کو میں ویلکم کرتا ہوں اور پرانے والے ویورز آپ کی تو کیا ہی بات ہے کیا پوزیشن ہے جی آج مارکٹ کی میرے مطابق تو تھنڈ پروگرام چل محول خاموشی اپر کاسٹ انڈر کاسٹ کی باتیں آپ لوگ سن رہے ہوں گے دبائی سے ہم انڈر کاسٹ چل رہے ہیں کوئی کہتا ہے پانچ ہزار کوئی کہتا ہے سات ہزار صحیح ہے ساری بات ٹھیک ہے اور چاند صاحب کے ریٹ کے اوپر تو کام ویسے کافی عرصے سے نہیں ہو رہا یہ کوئی نئی بات نہیں اب اس کو ڈسکس کرنا بھی فضول ہو گیا ہے ٹائم ویسٹنگ کہ ان ریٹس کے اوپر کام کیوں نہیں ہو رہا کیسے ہو سکتا ہے وہ ان کا اپنا میٹر ہے وہ خود دیکھ لیں گے کہ وہ ایمپلیمنٹ کرا سکتے ہیں یا وہ اسطیفہ دیتے ہیں وہ کیونکہ بار بار کہہ رہے ہیں جب ان پر تھوڑا سا برڈن بڑھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں اسطیفہ دے دیتا ہوں مجھ سے مینیج نہیں ہو رہی چیزیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے ہماری کوئی ایس سچ آج کے دن کے لیے اس ویڈیو کے اندر کوئی ایمپورٹنٹ بات ہے ہی نہیں کیوں انٹرنیشنل مارکٹ تو ہو گئی باندھ وہ صبح کچھ کہہ رہے ہیں کہ کھل جائے گی دیکھتے ہیں اگر صبح کھل جاتی ہے تو پھر مارکٹ کی جو پوزیشن ہے وہ جس طرح سے پرفارم کرے گی اکارڈنگ ٹو مای انیلیسس تو میرے انیلیسس کے مطابق میں نے آپ کو ٹائم لین فارم کر دیا ہے کہ ہمارا پلان کیا ہوگا تو اگر کسی کو پلان آج کی ویڈیو میں ہم اگر کوئی چیز ڈسکس کر بھی سکتے ہیں کوئی ایک چیز کوئی ایک فیکٹر تو وہ یہ ہے کہ ہمارا پلان کیا ہوگا ہمارا پلان یہ ہے کہ مارکٹ کھلے گی مارکٹ کھلے گی اوپر جائے گی نیچے جائے گی جہاں جائے گی جدھر جائے گی ہم نے صرف اس کو واج کرنا ہے اگر تو مارکٹ ہمیں نیو انٹریس کی بات ہو رہی ہیں اگر تو مارکٹ ہمیں کھلتے ہی تھوڑا سا نیچے آ جاتی ہے کھلے گی یہ رات کے اس پہر یا صبح کے اس لمحات میں جب مارکٹ میں فیزیکل کام تو نہیں ہو رہا ہوگا جب فیزیکل کام ہونے کا ٹائم آئے گا بارہ بجے ایک بجے دکانیں کھلتی ہیں جھاڑو پوچھا صفائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس ٹائم پہ دیکھنا ہوں گا کہ ریٹ کیا کھلتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ کا تو اتار چڑھا ہونا ذرا آ جائے گا جو آن لائن کام کرنے والے ہیں وہ تو اس چیز کا ایڈوانٹیج یا ڈیس ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں کیونکہ وہ تو جیسے ہی مارکٹ کھلتی ہے وہ ساتھ ہی الیجیول ہو جاتے ہیں رات کے تین ہیں چار ہیں صبح کے پانچ ہیں جو فیزیکل والے ہیں جس طرح ہم لوگ خود ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کھلتی ہے تو کیا مارکٹ کھلے گی ریٹ ہلکا سا نیچے کی طرف آئے گا گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹا اس کے بعد یا دو گھنٹے تک اس کے بعد ریٹ آہستہ آہستہ سے بہتری کی طرف اور اچھی اچھی کینڈل لگا کے ہائر لیولز کی طرف جائے گا اور جب یہ دن میں کام ہوگا میرے خال میں بہتر ریٹ کے اوپر ہوگا یا یہ سینیریو ایک دن کے بعد بھی بن سکتا ہے مارکٹ کھلنے کے تو جو ابھی کشم کشمے ہیں کہ کیا ہمیں انٹری ابھی کرنی چاہیے یا ابھی ہمیں انٹری نہیں میری بات سنو انٹری جس نے کرنی ہے جس نے ذہن بنایا ہوا ہے اس کے لیے بیسٹ اپرچونٹی مل جائے گی ابھی انہی دنوں میں جیسے ہی مارکٹ کھلے گی مثال کے طور پر کل مارکٹ کھلتی ہے تو کل سے پرسو کے درمیان کل سے پرسو کے درمیان انٹرنیشنل مارکٹ آپ کو چالیس تک مل سکتی ہے کیا کہہ رہا ہوں چالیس تک مل سکتی ہے اور اس کے بعد یا پرڈ مومنٹم میں جائے گی ساتھ ہی جو کنفیوز لوگ تھے یا جو مندے میں بیٹھے تھے فوران مائنڈ سیٹ ان کا چینج ہو جائے گا کہ اب مارکٹ واکی اوپر گیا اب تو چھوٹیاں بھی ختم اب تو گورٹ ٹکا کہ فنڈ لگائیں گے اس میں ہائے 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 مزے آ جائیں گے ہم بھی ساتھ اٹھا لیتے ہیں اور وہ کیا کریں گے ہنڈرڈ پرسنٹ انٹریسٹ ہوگ دیں گے آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا اگر آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے تو پھر آپ کرو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا میری کمیونٹی میرے فالورز جو ہیں وہ میری اسی بات کو فالو کریں گے کہ جون جون بھابا مارکٹ اوپر جائے گی نا اکی سو چودہ کی طرف اکی سو چودہ اکی سو چھتیس اکی سو پچاس یہ وہ لیولز ہیں جہاں پہ ہم نے اب زیادہ چستی بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے وارن کر رہا ہوں آپ کو کیونکہ میں نے ابھی تین لیولز بولے ہیں اکی سو چودہ اکی سو چھتیس اور اکی سو پچاس میں نے کہا اکی سو چودہ کے اوپر ہم اپنا ففٹی پرسنٹ فنڈ ریموو کر دیں گے باقی جو ہمارے پاس آدھا رہ جائے گا اس کا بھی آدھا یعنی کہ اپنا اکی سو چھتیس تک ہم کیا کریں گے اپنا پچتر پرسنٹ گولڈ سیل کر چکے ہوں گے اکی سو چھتیس تک اور اگر وہ چلی جاتی ہے اکی سو پچاس تک تو دس ایک پرسنٹ ہم نے اور بھی سیل کر دیں مینز کہ اکی سو پچاس کے اوپر ہمارے پاس صرف دس سے پندرہ پرسنٹ گولڈ رہنا چاہیے اٹی فائب تو نائنٹی پرسنٹ ہمارے پاس کیش رہنا چاہیے اب کسی نے یہاں پہ یہ چستی دکھانے کی کوشش کی نا تو پھر وہ اپنا ذمہوار خود ہے جی ویسے ہی اپنا ذمہوار ہر بندہ خود ہے لیکن دکھ ہوگا اگر آپ نے اس طرح کی حرکت کی حرکت کیا ہے کہ جب اکیس سو چودہ کے اوپر چکتائی بابا کہتے ہیں مارکٹ جائے گی تو آدھا فانڈ نکالو یہاں پہ ہم نکال لیتے ہیں پچیس پرسنٹ خیر ہے کوئی نہیں چلو بیس پرسنٹ چیک کرتے ہیں سارے کہہ رہے ہیں مارکٹ اوپر جائے گی ایک بندہ کہہ رہے ہیں نیچے جائے گی چلو اس طرح کرتے ہیں آدھا فانڈ نہیں نکالتے تھوڑا سا نکال لیتے ہیں دس پرسنٹ کیونکہ مارکٹ نے تو اوپر جانا ہے اوپر جا کے زیادہ فانڈ نکالیں گے نا کامن سینس پھر آپ لوگوں کی استعمال ہونے لگ جاتی ہیں لگاؤ کامن سینس اوکے جی آج کی ویڈیو میں آپ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں کہ آپ پروپرلی فالو کرتے ہیں یا کامن سینس کا یوز کرتے ہیں کامن سینس ایز ناٹ کامن ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک اپنا اپنے اہلہ خانہ کا اس چینل کا اور اپنے سرمایے کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے مائی وولفز اسلام علیکم ورحمت اللہ